جڑا والا پچانا کے علاقہ میں پیسے نہ دینے پر سوسرالیوں کا بہو پر بہوانہ تشدد نیرون شہزادی نے تھانے میں درخواست گزار کرتے ہوئے موقف اکتیار کیا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے پانچ لاکھ روپے مانگ رہا تھا پیسے نہ ملنے سے آکے بلی نے ماں اور بھائیوں کے ساتھ مل کر مجھے تشدد کا نشانہ بنایا خوابر شامل کریں گے ملتان سے جہاں تھانا پولیس پانچ گیٹ کی منشاعت فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں منشاعت برامد کر لی ملجم ارشد والد محمد اسلم سکنا حسینہ گائی کو گرفتار کر کے ایک ہزار سے زائد گرام چار سو اور سنتالیس سو روپے سے زائد وٹک رقم برامد کر لی فاروائی میں سابنسپیکٹر محمد زبیر، اسسنس سابنسپیکٹر فاروق احمد شفقت، اسسنس سابنسپیکٹر ریاض حسین، اسسنس سابنسپیکٹر شاہد اقبال اور ستانے کے دیگر پولیس افسران بھی شرکت ہوئے ویہاڈی تبدیلی سرکار کے دور میں پولیس گردی اروج پر غریب رکشے ڈرائیور کو بلاوجہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا راب نواز والد محمد رفیق، اٹھاران ڈبلیو بی کے رہشی کو دندہاری ای ایس آئی محمد آسف اور کانسٹیبل کی ذریعات جو کہ تھانا صدر ویہاڈی ڈبلیو بی بائیس پر رکشے سے میں تائنات ہیں انہوں نے نہر پل چارہ پتار گا تھا فکڑ کر تھانے لے گئے اور الٹا لٹکا کر تشدد کرتے رہے موبائل اور پیسے بھی چھین لیے اور اگلے دن چھوڑ دیا مطاستہ غریب رکشے ڈرائیور کا آر پیو ملتان ڈیو پیو بی آری سے انصاف کا مطالبہ ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ انیستیزیا اینڈ آئی سی یو جناح ہسپیٹل لاہور پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف زیا سے خصوصی ملاقات اشرف زیا نے کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے بنائی گئی کانولا مشین کے بارے میں بریفنگ کیا انہوں نے بریفنگ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کی وباہ میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے ہسپتالوں میں بیڈ کم پڑھ رہے ہیں سخت احتیاطی تدبیر کی ضرورت ہے کرونا سے متعلق ہمارے عوام سنجیدہ نہیں مگر اگلے دس دن انتہائی اہم ہیں حکومت کو چاہیے کہ اگائی مہین تیز کریں اور ایسو پیس پر عمل درامت کو سختی سے یقینی بنائیں کرزے کی رقم مانگنا مشکل ہو گیا سیون شریف کے نواہی گاؤں باجارہ میں اپنا کرزہ مانگنے کے بدلے میں کرزے کی رقم کا مطالبہ کیا جس سے معاشرتی شخصیات مظفر شیخ زخمی ہو گیا مظفر شیخ کی ٹانگیں اور پیٹ میں گولی لگی تھی جسے تشویش ٹاک حالت میں سیون شریف ہسپیڈل منتقل کیا گیا جہاں سے مظفر شیخ نے ابتدائی طور پر تیب انداد حاصل کی نواب شاہ کا تبادلہ کر دیا گیا پولیس نے ایک شخص قادر باقش کو گرفتار کر لیا ڈسٹرک پولیس آفیسر سید قرار حسین نے پولیس لائن لودرا میں سرکاری گاڑیوں کا معینہ کیا اور ڈرائیورز کے زیر استعمال گاڑیوں کی انسپیکشن کی اور ڈرائیورز کو بروقت کاروائی سے نپنے کے لیے تیار رہنا چاہیے مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں غلام ارتضیٰ اپنی اس ریپورٹ میں جی بالکل ڈی پیو سید قرار حسین کا پولیس لائن میں سرکاری گاڑیوں کا معینہ کیا ڈی پیو نے زیر استعمال تمام گاڑی کو انسپیکشن کی ڈرائیورز کو گاڑیوں کی بہتر نقضائز کرنے کی ہدایت کی پولیس کے تمام گاڑی پر ایمر جنرل سین سے نمٹنے کے لیے ہم وقت تیار ہونا چاہیے پولیس کو کرونا ویرس کے خلاف فرنٹ لائن فورس ہے ہر قسم کے حالات کے سامنے کے لیے ہم وقت تیار ہے دورانے ڈیپٹی قسم کی پریشانی اور دشواری سے بچنے کے لیے گاریوں کے دیکھ بال اور مرمت کو بروقت یقینی بنایا جائے ڈیسٹرک پولیس افیزر سید قرار سے نے پولیس کے تمام ڈیوروں سے کہا کہ گاریوں کے بروقت دیکھ بال کرنی چاہیے کیونکہ کسی قسم کی بروقت حالات سے نمٹنے کے لیے پریشانی نہ ہو کیمرمنٹ ٹیم کے ہمراہ غلام مرزا پریہار بیرشیو لودران جی ڈیجی کان ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر رفیز رحمان کی ایسٹیچوز اور ہیومی سائیڈ سرکر صدر اور پانسا سے کرائی میٹنگ کی گئی ایس پی انویسٹیگیشن نے تمام ایسٹیچوز کو اداعات کی کہ اپنے تھانے کے مقدمات کو بروقت انصار کے تکازے پورے کرتے حقائق پر یک سو کریں جتنے بھی پینڈنگ چلانے انہیں فیل فور جمع کرائیں تاکہ پر ڈیسٹنگ ختم ہو جائے مجرمان ایسٹیریوں کے خلاف خصوصی مہم شروع کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ گرفتاریاں عمل میں لاحق تھانے میں آنے والے سائلین کے ساتھ خوشی اخلاقی سے پیش آنے کے ساتھ ساتھ ان کے مسائل انتہائی توجہ سے سنت ہوئے بروقت انصاف کی فرامی کو یقینی بنائے سپیشل براج کی نشاندائی پر مقامی انتظامی اور پاسکوی کی کاروائی کاروائی بستی سکھیرہ والا اور گرد نواح میں کی گئی کاروائی کے دوران سینگڑوں مند زخیرہ کی گئی گندم برام پرجیکٹ منجر اور راو اسکر علی انسپیکٹر نفیس احمد انسپیکٹر چودری شفیق احمد اور آیازدین صندو بھی ہمراہ تھے قبضے میں لیگی گندم کو خراج پورا سنتر منتقل کر دیا گیا گندم زخیرہ اندوزو کے خلاف کاروائی جاری رہے گی ڈی جی کان کمیشنر ساجہ زفرڈال کی زیر صدارت اجلاس ارپیو امران احمر چاروں زلا کے ڈیپٹی کمیشنر اجلاس میں شریک ہوئے اجلاس میں ممکنہ سلاب کی تیاریوں گندم خریداری اور انسطادی ڈینگی مہین کا جائزہ لیا گیا انہار ریسکیو لایسٹاک زراد تعلیم اور دیگر محکموں کے افسران کی بریفنگ ڈویزن میں دو دریار چناب زند کے علاوہ تیرہ حروض کیوں سے سلاب کا خدشہ اجلاس میں تمام محکموں کو ممکنہ تیاریوں کی ہدایات جاری کی گئی ڈی وائٹرنگ سیٹ سمیت تمام اشریریں محمد کر کے فنکشنل کی جائے فیلڈ بن نہروں کی کمزور پشتوں کو مضبوط اور اردو کوئی کوئی سلابی راستوں کو بروقت صفائی کی جائے زلے انتظام یا لاہور فلائنگ سٹیشن کی چیکنگ کو جاری رکھے ہوئے ہیں ایسسٹر کمیشنر رائیورڈ ادنار رشید کا بسم اللہ فلائنگ سٹیشن کا دورہ انڈیسٹری ڈپارٹمنٹ بھی ہم راتے شہریوں کی شکایات پر فلائنگ سٹیشن کا دورہ کیا گیا تمام نوزلز کے کم پیمانے ہونے پر سیل کر دیے گیا پیٹرول پامپس کو سیل کر دیے گیا کاروائی موزہ سلطان کی گئی ڈیپٹی کمیشنر لاہور دانش افضال کی ادایات پر کاروائی کی گئی سیال کورڈ مسلم لیڈ نواز کے ایم پی رانا عارف اور ان کی فیملی کو کرونا وائرس کی تصدیق ہوگی کرونا وائرس سے رانا عارف کے چار بچے اور بی بی بھی متاثر ہو گئے رانا عارف نے اپنے آپ کو لہور والے گھر میں کرنٹین کر لیا حضرت فقیہ آزم ابو الخیر محمد نور اللہ نعیمی بسریہ پورٹ کے بڑے سابزاد شیخ الہدیز حضرت سابزادہ مفتی محمد بوہب اللہ نوری کی بڑی ہمشیرہ حضرت علامہ حافظ محمد عصد اللہ نوری کی والدہ قضاء الہی سے انتقال فرما گئی ان کی نماز جنازہ دار علوم میں ادا کی جائے گی نماز جنازہ میں پاکستان مسلم لگنین کے ایم پی اے چودری افتاق خار حسین حاجی مشتاق ماشتر شوکت علی ثابت چیئرمین بسیرپور میاں انام راسول قائم مقام صدر انجمن تاجران بسیرپور حاجی ریاض احمد قاری محمد عرشد فریدی محمد اکرام نوری کے علاوہ علاقہ سیاسی اور سماجی شخصیات نے نماز جرازہ میں شرکت کی چودری افتاق خار حسین نکاح کے اللہ پاک ان کے درجات بلند ادا فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے معصوم بچے پر بہمانہ تشدد کرنے والے باثر ملزم کو روزانہ محنت اور جدیت اپنیو ریجی کی مدد سے گرفتار کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق چند روز قبل دنیا پرکے خالق نامی شخص نے دس ہزار روپے چوہی کرنے کے شبہ میں اپنے دس سالہ ملازم ریحان پر ہینٹر اور رائڈو سے تشدد کر کے بچے کی حالت گیر کر دی اس کمسن بچے کی عید پر اس کے گھر والے لینے آئے تو دریندہ صفت محمد خالی نے بچے کو ان کے ساتھ بھیجنے سے بھی انکر کر دیا محنت زماجت کے بعد بچے کو ان کے حوالے کیا گیا بچے کی تکلیف دیکھ کر ان کی والدین کی حالت نازک ہو گیا اور وہ پریشان ہو گیا صورتحال کو دیکھتے ہی محمد خالی دریندہ صفت ملزم فوری موقع سے فرار ہو گیا محمد رمضان اپنے بیٹے کو لے کر فوری ہسپیٹر پہنچا اور بچے کو میڈیکر ریپورٹ کروانے کے بعد تھانے میں درخواست دی جس پر محمد خالی کے خلاف ایف آئی آز درج کر دی گئی